بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹک ٹک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے دس اس می حبیبہ ڈار آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یوٹیوب کے اس نوٹیفکیشن کی سامنے رکھیں کہ یوٹیوب نے تمام یوٹیوبرز کو کس حوالے سے خبردار کیا ہے اگلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے وقت بناتے وقت اگر ہم ان پوائنٹس کا ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے جس ہمارے ٹائٹل، تھامنیل، ڈسکیپشن یا پھر ایون کے ویڈیو میں ایک وہ ورڈ نظر آجاتا ہے ایک وہ لفظ ہم بول دیتے ہیں یا پھر ڈسکیپشن میں کہیں نہ کہیں ٹائٹل میں کہیں نہ کہیں ٹیگ میں ہم لکھ دیتے ہیں تو نہ صرف ہماری ویڈیو دیمونٹائز ہوگی مطلب کہ اس پر ارننگ جو ہوگی وہ ختم کی جائے گی بلکہ آپ کو چینل پہ جو اکثر ایشو آتا ہے کپی ریٹ سٹرائی کا کپی ریٹ کلیم کا چینل ڈیمونٹائز ہو جاتا ہے اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یوٹیوب کی ان پلیسز کا خیال نہیں رکھتے دوہزار تریس کے اکورڈنگ ویڈیوز کون سی الیجیبل ہوں گی مونٹائزیشن کے لیے کن پہ ارننگ ہوگی اور کن پہ نہیں ہوگی اگر ہم ان کو ریگولرلی ان فالو کرتے ہیں تو ہمارا چینل بھی ہاتھوں سے جا سکتا ہے یہ ایک ایسی مسٹیک ہے جو بڑے سے بڑے یوٹیوبر بھی کرتے ہیں یہ گلتی میں نے بھی کی تھی آپ کو آگے چل کے میں بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے یہ گلتی کی تھی اور اس کا مجھے نقصان کتنا زیادہ ہوا تھا چونکہ آپ میرے چینل سے جھوڑے ہوئے ہیں اس سے سیکھتے ہیں یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ان چیزوں کو جن کو سیکھ کے آپ اپنے چینل کو گروہ بھی کریں اور اس کے علاوہ اپنے چینل کو رسک میں جانے سے بچا سکے یہاں پر سکرین پہ آپ کو نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا اس میں یوٹیوب نے کہا ہے جی آپ کی ویڈیوز پہ ایڈز تب ہی چلیں گی جب آپ کی ویڈیو میں آپ کی ڈسکیپشن میں آپ کے ٹائٹل میں یا پھر آپ کے ٹیکس میں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز مجود نہیں ہوگی مطلب کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی ویڈیو میں یوٹیوب کو کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں ملنی شاہیے اب سے پہلے والی چیز ہے the inappropriate language مطلب کہ جو آپ کی language ہے ویڈیو کی وہ ٹھیک ہونے شاہیے یہ کوئی گالی کلوچ کوئی گلت ورڈ کا استعمال اگر آپ استعمال کرتے ہیں کوئی گلت ورڈ اگر آپ اپنی ویڈیو میں ٹائٹل تھامنے اور ڈسکیپشن کہیں پہ بھی use کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو demonetize ہو دے گی warning کر دے گی strike کر دے گی آپ کی ویڈیو remove کر دے جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ regular تین دفعہ یہ گلتی کریں گے تو آپ کا چینل بھی ہاتھوں سے جا سکتا ہے لیکن number 2 ہمارے پاس option ہے adult content مطلب کہ اگر ہم sex کے بارے میں اپنی ویڈیو ٹائٹل ٹیک ڈسکیپشن میں کوئی چیز mention کرتے ہیں تو وہ بھی ویڈیو demonetize نہیں ہوگی violence مطلب کہ اگر ہم کوئی hurt damage کوئی injury کوئی زخم کوئی مطلب کہ کسی کو مار رہے کوئی مر رہے اس طرح کبھی اپنا content شو کریں گے اس طرح کبھی content اپنی ویڈیو میں شو کریں گے تو وہ بھی alone نہیں ہے shocking content جس کو دیکھ کے viewers شوک میں آجائیں پریشان ہو ایسا content بھی alone نہیں ہے یہ سارے کی ساری policies پہلے بھی یوٹیوب کی ویڈیو demonetization ہے اس میں included باٹھ یہ کہ میں اس کو دوبارہ سے کیوں repeat کر رہی ہوں کیوں کہ 2023 میں بھی یہی policies لاغو ہوں گی اور سب سے بڑی چیز جو اکثر اپنی ویڈیو پہ آپ copyright strike اور claim لینے کے بعد آپ یوٹیوبر سے رابطہ کرتے ہیں آپ کا چینل جو ہے کوئی آپ کی help نہیں کرتا تو یہ ہوتی ہے کہ آپ چینل کو بچا سکتے ہیں ری کریشنل ڈرگ مطلب کہ اگر ہم ڈرگ کے بارے میں کوئی چیز اپنی ویڈیو میں use کریں گے ٹائٹل میں کوئی ڈرگ ویڈ use کریں گے ڈسکپشن میں ڈرگ کا ایک ویڈ یوز کر لیتے ہیں تو ہماری جو ویڈیو ہے اس پہ گرین ڈالر کی بجائے یلو ڈالر آ سکتا ہے یا پھر ڈی مونیٹائز ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس چیز ہے مطلب کہ اگر ہمارا بیہیویر اچھا نہیں ہے وہ بھی یوٹیوب اللہ نہیں کرتا لہذا ویڈیو کو پورا سنیے گا تاکہ آپ کو اچھے تریقے سے سمجھ لگ سکے اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہیٹ فول نفرت انگیز چیزے اپنی ویڈیو میں شو کروائیں وہ مطلب کہ آگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کونٹ نہیں ہے جیسا کہ گنز ہوگیرہ ہیں وہ بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہمارے پاس سینسٹیو ایویٹ جو ہیں مطلب کہ ویڈیو میں شو نہیں کروا سکتے ایون کہ ہم اپنے ٹائٹل میں یہ ورڈ نہیں لکھتے میں نے چھوٹی چینل پہ نیو ہیں یا پھر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھ اس کا لنک ملے کا ڈسکیپشن میں چھوٹی سی سٹیک تھی میری جس کی ویڈیو نے میری ویڈیو پہ سٹرائک بیجی بلکہ وارننگ میرے چینل پہ بھی چھوڑ دی اور اس کے لائوہ اس ویڈیو پہ جو مجھے earning ہوئی تھی وہ بھی مجھے نہیں دی ہمارے پاس last controversial issues اگر ہم controversial issues کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں مطلب کہ کہیں پہ بھی ان چیزوں کو highlight کر دیتے ہیں تو youtube کا algorithm اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ اگر فور ہی طور پہ action نہیں لیتا تو آنے والے ٹائم میں آپ کی ویڈیو پہ سٹرائک بیجے گا آپ کے چینل پہ issue آ سکتا ہے تو یہ تھے ہمارے 10 ویڈیو نے میری ویڈیو پہ سٹرائک بیجی اس کے بعد میں نے counter back notification apply کیا youtube نے فورا سے مجھے notification بیج کے کہہ دیا کہ آپ کی ویڈیو بیلکل ٹھیک ہے چھوٹی سی غلطی کی ویسے ہم آپ کی ویڈیو کو سٹرائک بیج رہے ہیں اور ہمیشہ سے آگ ویڈیو پہ وارننگ رہے گی کیونکہ اس طرح سے بہت سارے یوٹیوبر ہیں بہت سارے جو creator موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہم بجائی اپنا content create کرنے YouTube سے دوسروں کا content اٹھا کے re-upload کریں حالان کہ ویڈیو میں میں نے وہ طریقہ نہیں بتا کہ ہم کس رہا سے YouTube کی اٹھا کر اپ لوڈ کر سکتے ہیں YouTube نے notification بیج کہ ہمیں پتہ ہے آپ چیز بوری لگی ہے بہت یہ کہ آپ کو یاد رکھوانے کے لیے چیز کی ہے آپ نے ایندھ سے mistake نہیں کرنی یہ غلطی اکثر ہم جاننے کے باوجود بھی بھول چاک کے پھر کر دیتے ہیں تو آپ نے ان چیز کو ذہن میں رکھنا ہے باقی ملتے ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت